میرے پاس گاڑی جو ہے وہ لینڈ کروزر ہے ایکچولی دو بریانی کی پلیٹ سے نا یہ سب کچھ بار پیٹ ویٹ تین سو عرب روپے اپنے سامنے ہم نے دیکھے کیش اپنے دور میں اس میں سے تین روپے بھی ہن میں ہم نے حرام چوری نہیں کی کیونکہ یا تو پاکستان چک کو چلنا ہے یا پھر اس ظلم کے نظام کو چلنا ہے یقین عمران خان کے ساتھ رہے بڑے وعد وعید ہوئے چیزیں ہوئیں ایک تجربہ جو ان کو ہوا بلکہ ہم نے ایک ٹرینڈ چلایا مردم شماری ہماری ریڈ لائن آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہو وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ پی ٹی آئی کا بھی لاز یہ نا یہ ملک کا لاز ہے کراچی کے آپ کے نظر میں تین یا چار بڑے مسائل میں جب یہاں پہ آئے تو میرے پاس ایک بہت اچھا بنگلہ تھا تو میں نے سات سالوں آٹھ سالوں پھر گیا اور سب کچھ سب بھی آپ نے اپنی پارٹی بھی بنائی تھی اس کو پھر ختم کرنے کی کیا وجہ بنی کہ آپ دوبارہ ایم کیوں میں واپس کیوں جگجید کشور کمار نیر انور یہ میڈی ایسن ہم راتوں میں ٹاک شو دیکھ کر حکومت کو گالیاں بگ کر سو جائیں گے صبح حکمران مراوانی ملے گا اگر اللہ کی مدد چاہیے تو مظلوم کو اپنے حصے کی کوشش کرنی پڑے تقیو اسمانی صاحب کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید ہم ڈیفرینٹ کے سب کی نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جب بھی ہم میر کا لفظ دیکھیں گے ہم پاکستانی ہیں کراچیز ہیں یا نہیں ہیں پاکستان میں رہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں ہمارے ذہن میں فورا ایک نام آتا ہے مصطفیٰ کمال تو میں انہی کے ساتھ موجود ہوں مصطفیٰ آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنی ہیں سب سے پہلے آپ کے بارے میں ہم تھوڑا جاننا چاہ رہے ہیں پولٹکس کے علاوہ کہ آپ ابتدائی تعلیم وغیرہ یا پیدا کہاں ہوئے اور پولٹکس میں آئے کس طریقے سے جی میں کراچی کا میں کارہنے والا ہوں کراچی میں پلا بڑا ہوں اور ایک میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے اور پیلے سکول سے پڑھا ہوں میں دورمنٹ سکولوں سے پڑھا ہوں اور پھر میں نے میرے 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 انکل ہوتے تھے برونائی میں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہائر ایڈیوکیشن میں تو میں پھر چلا گیا ابراڈ پڑھنے کے لیے انہوں نے مجھے اس میں میری معاونت کی مجھے فائننشل سپورٹ کی اس لئے کے والدین اس کو افورٹ کر سکتے تھے میری باہر کی تعلیم تو میں نے ہائر ایڈیوکیشن میں مانسٹرز کیا ایم بی اے کیا ہے مارکٹنگ میں ماشاءاللہ وہ پھر یونسٹی آف ویلز کا میرا ایم بی اے اور پھر پولٹکس میں آپ کیسے انٹری ہوئے ہم تو جب آٹھیں وی نوی کلاس میں تھے تو الطاہ حسین صاحب آواز لگاتے تھے موجروں کے لیے اس وقت جو باتیں کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوتا تھا تو وہ میچ کرتی تھی چیزیں ایک نوجوان ذہن ہوتا بچپنے سے جوہے وہ لڑکپن سے جوانی کی طرف آ رہے تھے تو بہت جوش تھا غصہ تھا جذبہ تھا تو ان سب چیزوں اور پھر حالات جو ہے وہ ڈیفنٹی زیادتی ہو رہی تھی اس وقت تو وہ سب دیکھ کر ہم ایم کیم کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گئے اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تو وہ دین ہے اور آج کا دین ہے بس اس ہمارے ڈیفنٹی پھر بہت سارے ups and downs ہوئے پھر ہم تو اپنی قوز اپنی چیزوں سے نہیں بھٹکے اور نہیں ہٹیں لیکن ڈیفنٹی لیڈرشپ جو ہے وہ وہ چلی گئی بہار پھر ان کے معاملات اور سارے چیزوں میں ڈیٹیل سارے تو وہ پھر ہم نے ڈیفنٹی میرا قوز میرا aim and objective پہلے تو مہاجر نام پر سیاست شروع کی تھی ان کے لئے جھوڑے تھے پھر جیسے سے اللہ نے شعور دیا چیزیں دیں تو اب الحمدللہ ہم پورے اس ملک میں رہنے والے تمام زبانے بولنے والے ہر مظلوم غریب کی آواز بننا چاہتے ہیں اور بنے ہیں اور خدمت اللہ نے کچھ کروائی ہے اور اور کرنا چاہتے ہیں یہ کرتے کرتے ہماری خواہی شیئر دعا کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا سے لے کر جائے تاکہ ہمیں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو اللہ فرمایا اللہ کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے مہمومت کر رہا ہوں جو انسانوں کے کام ہے یہ نہیں کہا کہ سب سے بہترین انسان وہ جو راتوں میں زیادہ تحجد پڑے جو زیادہ جو حج کرے وہ زیادہ عمرے کرے دوسروں کے کام آیا حجیب بات ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ جو انسانوں کے کام ہے تو یہ جو انسانوں کے کام آنے کا شعبہ ہے وہ تو سیاست ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ پوڈکاس کرنا یہ سب عبادت کے زمرے میں آیا تھا میں آپ کے ذریعے بات کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے جو اگر یہ شوق نہیں ہے کہ مجھے میری تصویر آئے گی مجھے لوگ دیکھیں گے میرا اگر مقصد میری نیت یہ ہے کہ میں جو اس ملک میں مظلوموں کی آواز بن سکوں لوگوں کو ڈائریکشن دے سکوں ان کے لیے جو وہ عرباب اختیار اور اختدار کے حلقوں میں ان کے مسائل کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم کر سکو تو اگر میری یہ سوچ ہے اور رنگ نسل زبان مسلک کے فرق کے بغیر اگر میری یہ سوچ ہے تو پھر میرا یہ پوڈکاسٹ کرنا بھی عبادت ہے تو میں تو اس نظریہ کے اور اس سوچ کا انسان ہوں آج اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیاب کرے اور مجھے قبول کرے آمین ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شادی کب کیا آپ نے میں نے شادی کی ہے 1998 میں لب میریج تھی یا آرینج بس وہ آرینج میریج تھی ہم نے ہی آرینج کی اپنی میریج ایک طرح سے آپ اس کو لب میریج کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس کو آرینج میریج کرتا ہوں تو کہتا ہوں تو yes my wife used to study with me and we were in a we were in a same university تو بھی بہرے ادھر ہی باہر Wales میں نہیں میں ملیشیا میں تھا او زمانے میں میرا کیمپس ملیشیا میں تھا میرے تین بچے ہیں اچھا ماشاءاللہ وائف ایک ہی ہے آپ کی جی ایک ہی وہ آئی ہے اچھا کچھ لوگ ملٹیپل کرتا آپ کا ہے کوئی رہا دا دو سے تیسری شادی کا well اس کا تو کچھ پتا نہیں چلتا خیر ابھی تک تو کوئی ایسا رہا کبھی آفر وغیرہ تو آئی ہوگی ڈریکٹی بھی والا وہ جی وہ سب بتا دیں گے تو میں واپس گھر بھی جانا ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں نے جو وہ اس طرح کی کبھی آفر ہوئی نہیں مجھے to be very honest اچھا جیان جیان گاڑی کونسی آپ کے پاس میرے پاس گاڑی جو ہے وہ لینڈ کروزر ہے اچھا ڈرائیونگ کا خود شوق ہے یا ڈرائیونگ رکھا ہے نوٹ ریلی یہاں کے کراچی کے چونکہ مجھے ملٹیپل جگہوں پہ پہنچنا ہوتا ہے جیسے اب آپ کے پاس آ رہے تھے تو میں لیٹ ہو گیا تھا پہلے تو میں جو ہے وہ مجھے اب میں پارک کروں گا خود چلاوں گا تو پارک کروں گا کہیں کروں گا تو اس چکر میں اس ویے سے اور پھر دیفنیٹی یہاں پہ کراچی میں میرا بہت کام آسان ہو جاتا ہے میرے ساتھ جو الیاز ہوتے ہیں وہ ڈرائیف کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ پارٹنر آف مائی لائف کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اس کے بغیر اس کی جگہ جو بھی ہو یعنی کہ اس گاڑی کے چلانے اس کو سب کچھ پتا ہے ساری چیزیں پتا ہے تو بس اس کو پتا ہے کہ کہاں کس وقت کیسے کس جگہ جانا ہے بتاؤ اور بیٹ جاؤ اور چل جاؤ تو یہ پیس فل جیسے کہتے ہیں پیس آف مائنڈ والی بات تو اس کے بغیر تو ابھی گزارہ مشکل ہے انکمز ٹیم کیا آپ کا کوئی بزنس فغیرہ میں کنسلٹنسی کرتا ہوں کم ہو گئی یہ میری انکم گزروسر ہو رہا ہے کسی طرح کیسے کتنے پیسے کمالتے ہیں یہ تو مجھ تک رہنے دیں میرے اور میری ایک سفید پوشی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ مجھ تکی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں پرکت اتاپا میں ہمیں کمپلین میں ہر حال میں میں نے لرنڈ کیا ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کروں کمپلین نہیں کروں اس لئے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا حق نہیں تھا حق نہیں ہے یہ تو اللہ کی دین ہے اور میں اگر اس کے اوپر اس کا شکر بجائے لانے کے بجائے کسی کے لئے آپ مجھے فیور کریں اور میں فرض کریں کہ مجھے بھی پانی کا گلاس چاہیے اور آپ مجھے پانی کا گلاس اٹھا کے دے دیں مجھے اور میں آپ کو تینکیو بولے بغیر اور میں بولوں یار جو یہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے آپ بولے یار کیسا آدمی ہے کہ میں نے اس کو پانی کا گلاس دیا ہے بجائے اس کے شکر ادا کرے یہ کہہ کہ یہ پانی اس میں اس کا ٹیس چینج ہوا ہے تو اب امیجن کریں کہ ہم ایک حقیر جو ہے وہ سی تخلیق ہیں ایک گندے قطرے سے بنی ہوئی تخلیق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا پھر ہمیں جو ہے وہ زندگی دی پھر ہم جب چلنا نہیں جانتے تھے تو اس نے ہمیں چلوایا خدمہ گئے ایک چھت کے والے گھر کے اندر ہمیں پیدا کیا آج جو لوگ بچے بیچارے جو ہے وہ سڑک پر سو رہے ہیں ان کیا کچھ سو رہے ہیں وہ کسی غریب گھر میں پیدا ہو گئے جس پیدا ہونے میں میرا اور آپ کا ہمارا کسی کا کوئی رائٹ تھا ہم گھر والے چھتوں والے گھروں میں پیدا ہو گئے ماں باپ ہمیں اچھے مل گئے ریس کر دیا انہوں نے پڑھا لے کھا دیا چیزیں کی اللہ نے نام بنا دیا شورت دی ان ساری چیزوں کے بولوں یار میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں اب یہ مانگو یہ مانگو تو میں جب بڑی دیر سے آئی یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ شعور جے جے تو جب یہ شعور آیا دیفرنٹی لوگ اللہ نے ملوائے بزرگ ملوائے اللہ تعالی نے لوگوں سے ملوائے یہ بھی رب کا نظام ہے تو پھر جے وہ میں تو بالکل کچھ نہیں مانگتا زندگی میں میں کچھ نہیں مانگتا اس لئے کہ جو ہے اگر میری ساری سو سال کی بھی زندگی مجھے ملے اور جو مجھے اللہ نے آج دے رکھا آج تک اگر اس کا ہمیں شکر عدا کرتے کرتے صرف اور صرف زندگی گزار دوں جب بھی اس کا شکر عدا نہیں کر سکتے اور یہ جو چیزیں میرے پاس آج ہیں کیا یہ میں نے مانگی تھی رب سے میں نے تو نہیں مانگی تھی تو جب اللہ بغیر مانگے جس نے دے دی یہ ساری چیزیں تو اس کے لئے اس کو پھر ہم wish list دیں that means کہ میں یہ نہیں کہہ دعا نہیں مانگنے چاہیے یا مانگنے نہیں چاہیے مانگنے چاہیے اللہ تعالی سے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی feeling شہر کر رہا ہوں میں لوگوں کو impose نہیں کر رہا اس والی بات دعا مانگنا تو definitely سنت ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ سنوچتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے میں تو اس کا ہی شکر عدا نہیں کر سکتا تو میں ابھی اور کیا مانگوں اور میرے مانگے بغیر تو اب تک یہ دیا ہے تو اس کو جو دینا ہوگا وہ مجھے دے گا ساری جو زبللس مشہر اور ہی لمبی ہوگا یہ بات نہیں نہیں اچھی بات ہے زبللس پیج کتنی ہے آپ کے یار یہ رہنے دینا ہوں میں ایسا میں فٹنس کا راز چلے فٹنس کا راز بتا دیں نہیں میں ایج بتا دیں میں ففٹی پہ آگے ہوں جی میں ففٹی پہ آگے ہوں میں ویسی مزا کروں خوش ہے وہ نہیں ہے ایج ویج بتانے کے لئے چیز ہے فٹنس مجھے ابھی اور فٹ ہونا ہے میں تھوڑا سب میں اچھا میں ہاں یہ جوڑا پیٹش ہے یہ اچولی دو بریانی کی پلیٹس ہے نا یہ سب کچھ باہر پیٹ ویٹ شیرہ چمکنے لگتا ہے اور جو وہ تو ووک شوڑی آتی کبھی 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 ٹائم نہیں مل پاتا ہم باہر ووک کر نہیں سکتے گھر میں ٹریڈ مل جوہے وہ کبھی ٹائم نہیں ملتا تو پھر جوہے وہ ایک ہفتے اگر ٹریڈ مل نہ کریں اور کوئی بیس تیس منٹ ووک نہ کریں اور پھر شام میں کوئی یہ دعوت اور وہ دعوت باہر کی بریانی سامنے ہو اور دیکھ کے بریانی سامنے ہو تو پھر تو ہاں ترکتا نہیں ہے تو پھر وہ یہ تو میں جو تھوڑا سب بھی کنٹرول کرنا ہے اور چینجر ماشاءاللہ اور آپ کا کوئی شوق ہے اس کے علاوہ کوئی گیم یا کوئی ایکس کچھ بھی بہت سارے تھے اب نہیں ہیں اب یہ وہ بس ایک ہی شوق کہہ لیں جو ہے وہ خواہش کہہ لیں تمنہ کہہ لیں کہ میں اس شہر کو اس صوبے کو اس ملک کو اس کے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ جو یہ we don't deserve this life which we have right now ہم میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہم سب ٹھیک کر سکتے ہیں اتنی لیکیجز ہیں اتنے آج اس نامسائب ایکانومک کنڈیشن میں بھی اتنا پیسے خرچ ہو رہے ہیں لوگوں کی ایڈوکیشن کے نام پر ہیلتھ کے نام پر روڈوں کے نام پر پانی کے نام پر آمین اسی پیسے کو صرف اگر اس کا ففٹی پرسنٹ بھی اس کی چوری رک گئی نا تو آپ یقین کریں کہ یہ سب مسائلہ ہو جائیں گے لیکن بس میں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جو کوئی دے تو دنے مارنے کی ضرورت ہے ان مسائل پر ہم آپ سے بات کریں گے اب ہم آتے آپ کی میرشپ پہ جب آپ میر تھے ماشاءاللہ وہ آپ کا کیسے ایکسپیننس تھا اور آپ نے کیا 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 اور کیا سوچا ہوا تھا کہ آپ میر بنیں گی تو یہی کام کریں گے پاور آنے کے بعد آپ کو آیا کہ نہیں آپ کچھ ہاتھ میں ہے تو کر گزر کچھ اللہ اکبر بہت حالات بدل اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے کام کروایا ہم سے ایک تو یہی نہیں سوچا تھا کہ کبھی میر بنیں گے کانسلر بھی بنیں گے سوچ کیسے سکتے ہم جیسے لوگ تو بن گئے اللہ نے بنا دیا حالات ایسے پیدا کر دیا جب بنا دیا تو پھر کہا کہ بھئی یہ تو بڑی ریسپانسیبیلٹی ہے تو پھر ہمیں جو میں آپ کو بالکل اپنی انر فیلنگ بتا رہا ہوں آپ سے which I can't share couldn't have share with anybody وہ یہ کہ یہ ریسپانسیبیلٹی ہے مجھے اللہ اس کا جواب دینا پڑے گی جو تین کروڑ لوگ ہیں ان کو جو تکلیف ہے اللہ مجھے اس کا پوچھے گا جب یہ فیلنگ آئی تو رات کی نیند ختم ہو گئی فیملی کی لائف ختم ہو گئی دوستوں کی لائف ختم ہو گئی اللہ کے شکر ہے کہ ماں باپ نے حرام نہیں کھلایا ہمیں حلال پیسوں سے ہماری پرورش کی تو تین سو عرب روپے اپنے سامنے ہم نے دیکھے کیش اپنے دور میں اس میں سے تین روپے بھی ہن میں ہم نے حرام چوری نہیں کی تین روپے آج میں یہ بارہ سا آج مجھے دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار تیس تو کتنے سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے اٹھارہ سال اٹھارہ سال ہو گئے ہیں آج میرا دشمن بھی مجھ پر کوئی ایک روپے بھی چوری کرنے کا الزام نہیں لگا اسی شہر میں رہتا ہوں اور میرے مخالفین میرے دشمن آئے مخالفین آئے سارے کیوں کیونکہ دیفنیٹی صحیح غلط اور جب کوئی یہ ایمان تھا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس پیسے سے تباہی آنی ہے بربادی آنی ہے اچھائی نہیں آئی گی اور اس میں جہنم کے آگ ہم اپنے پیٹوں میں ڈالنے یہ فیلنگ تھی اور اس فیڈنگ کے تعداللہ کا شکر ہے جب اس سے بچ گئے تو پھر بادر ہو گئے اسے کہ جب اس میں انسان چوری کر لیتا ہے تو وہ کتنا یہ ترم خان ہو اس سے بڑا بزدل آدمی کوئی ہے وہ سب سے ڈر رہا ہوتا ہے سب سے ڈر رہا ہوتا ہے سب سے ڈر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پیون سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے ہر کسی کو پلیزنگ بیہیوئر دے گا وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اس نے جس کو اندازہ ہے کہ بھئی اس کو وہ صحیح کو صحیح غلط کو غلط بول نہیں سکتا کیونکہ اس کو اندازہ اس نے چار چوریاں کی ہوئی ہیں ساری تو میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیز آواز میں بات کرنی چاہیے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں نرم آواز میں بات کرنی چاہیے میرے اندر یہ والی خامی ہے میں اس کو کم گئی میرا ایکو سسٹم تھوڑا سا جائے نا وہ ایسا ہے کہ مجھے یہ میری ایکو ایکو تھوڑی سی لاؤڈ ہے بٹ میں یہ نہیں کہہ روک چیخ کر بات کرتا ہوں یہ ہر وقت جو وہ نہیں میں نومل انسان ہوں ایشو پہ ڈپینڈ کرتا اگر آپ مجھے ایسا ایموشنل کو سبجیک چھیڑ دیں گے تو میری جو وہ آواز ڈیفرنٹ ہو جائے گی مجھے آپ نومل بات کریں گے میں نومل بات کروں گا تو وہ جو پھر میں کہتا ہے جو وہ نالے کو اپنے بنگلے کے اندر لے لیا اس کے اوپر گارڈن بنا دیا اس پر سمیم کل پھر میں بڑے بڑے گھروں میں میں نے ایکسیویٹر اتار دی ہے میں نے بڑی بڑی بلڈنگ میں نے گرا دی ہے الحمدلاللہ اللہ نے گروائی میں توبہ بڑے بول سے توبہ اور جو اللہ نے اوکش کروایا جس کو دنیا نے دیکھا رب نے کروایا اور اس شہر وہ تھا کہ رات کے دو بجے بھی لوگ ہمیں کام کرتے وہ دیکھتے تھے صبح کے چھے بجے بھی کام کرتے تھے دیکھتے تھے اور دو بہر کے دو بجے بھی ہمیں جو یہ کام کرتے دیکھتے تھے تو پورے چار سالہ ساڑھے چار سالہ دور میں جو کام ہوئے وہ پچاس سال کی تاریخ میں وہ کام نہیں الحمدلاللہ اور آج تک لوگ اس کام کو یاد کریں ماشاءاللہ اس میں میرے دو سوال نکلے ایک یہ کہ کبھی تھریٹس بھی ملیں آپ کے جب آپ میئر تھے تھریٹ اور آفر کہ جی اتنے پیسے لے لیں یہ کام تو کرا لیں تجھے وہ کسی نے دی مجھے تھریٹس نہیں اور آفر بہت 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 بڑی آفر سب سے بڑی آفر کیا ہوئے گھر نہیں ہے گھر بنا لو پلوٹ کی فائل لے کر آتے تھے لوگ یہ آپ کا حق ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہتا اچھا رکھو جب زرور پڑی گی تو لے لو کہتا ہے آپ کا حق ہے آپ نہیں کہ میرے پاس اپنا مکار نہیں تھا میں سرکاری مکار نہیں تو مجھے ان کو پس سب ہوتا ہے کہ یہاں نکلے گا تو اس کے پاس مکار نہیں میں نے نکل پھر میں نے کہ میں میر تھا تین سور روپے خرچ کرنے کے بعد اتنی بڑی شہر کی جو وہ نظامت چلانے کے بعد میں نکلا ہوں تو میں نے کرائے کا مکار لیا ہے اچھا تو پھر اس کے بعد دیفنٹی پھر ایک مکار چھوٹا خریدا تو یہ یہ میرے جو ہے وہ تو اللہ کے شعور وہ میرے پاس آتے تھے اچھا اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹن آپ نے کہا کہ تین کروڑ کا شہر ہے لیکن مردم شماری والے کہتے ہیں کروڑ سوا کروڑ کا پھر انہوں نے پچاس لاکھ ایڈ کر کے پھر انہوں نے دو کروڑ بنا لی ہے اور اس پہ آپ بڑی آواز پھر اٹھاتے رہتے ہیں آپ لوگ مطمئن بھی نہیں اس پہ ذرا تھوڑی دیکھیں بڑی انفورچنٹ بات ہے نا کہ یہ کوئی ہم مخبوضہ کشمیر میں نہیں ہے کہ نیرندر مودی میرا وزیر آدم نہیں ہے کہ وہ یہ کشمیروں کی آبادی آبادی کو جو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں ہم اکثر کہتا ہوں بلاول ہٹو زرداری صاحب کی حکمرانی ہے اور پندرہ سالوں سے حکمرانی ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں نیرندر مودی کے خلاف جا کر تقریریں کرتے ہیں دنیا بھر میں ان سے دنیا یہ پوچھے کہ بھائی تم ابھی انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہو با فاقی وزیر خارجہ صاحب آپ جہاں پر آپ کی حکمرانی ہے وہاں پر آپ پینے کا پانی دیتے نہیں ہو گھر سے سیورے جاتا نہیں ہے بھار پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے جہاں پر جو یہ وہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں جہاں پر اکثیریت میں رہتی ہیں ان کو آپ صحیح گننے کے لئے تیار نہیں ہو ان کو آپ نے کوٹا سسٹم کی زنجیر سے باندھ رکھا ہے اور اس کوٹے پہ بھی آپ کے بڑوں نے پچاس سال پہلے کوٹا لگایا تھا شہری اور دہی کوٹا پورے پاکستان میں نہیں یہاں پر ہے اور آج کی جو یہ ان کی جنریشن ہے جو یہ بلاول بھٹو صاحب کی جنریشن ہے یہ ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی ہے جو ہمارا کوٹا ہے چالیس ویتر چہروں کا اس پہ بھی جالی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں تو یہ کنڈکٹ ہے سارا تو ویری انفورچنیل اس سے ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو گئی ہے اور ایک جو یہ تو ہم تو بہت سیویلائز لوگ ہیں بہت محبی وطن لوگ ہیں کہ اتنی ساری نا انصافیوں کے باوجود ہم ملک کے خلاف نہیں گئے خدا نخاستہ ریاست کے خلاف نہیں گئے ہاں حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں حکومت کی زیادتیوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور جدوجہد کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ظلم کا نظام بہت جلدی تباہ برباد ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے کیونکہ یا تو پاکستان کو چلنا ہے یا پھر اس ظلم کے نظام کو چلنا ہے اگر اس ظلم کا نظام چلے گا تو پاکستان نہیں چلے گا اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان چلے گا تو اس ظلم کے نظام کو جانا ہے انشاءاللہ اور ہم جدوجہد کرنے چونکہ رب کا بھی نظام ہے کہ جب تک آپ کوشش نہیں کرتے آپ کیوں مدد نہیں آتی ہم نے کوشش اپنی پوری کر کے دکھا دی ہے اور لوگ جڑنے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ فنہ ہونے والا ہے بہت جلدی فنہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اچھے اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے کہ آپ لوگ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو آپ ان کے ساتھ بھی رہے پھر آپ دوبارہ اس گورنمنٹ میں بھی تو لوگ کہیں نہیں کہیں آپ کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ گورنمنٹ میں بھی تو رہے ان کی پورے ٹینئور میں حکومت میں رہے اس وقت ہم میں امکیم نہیں تھے لیکن میں اون کرتا ہوں بیسے نہیں کہ اس وقت کی امکیم کو میں بولوں نہیں یہ ان کا کام تھا آج جو کہ میں امکیم میں ہوں تو میں تو اون کرتا ہوں اس وقت ساری چیزوں کو پورا انڈیا ٹینئور میں حکومت میں رہے اور اس ٹینیور میں بھی حکومت میں دیکھیں ایم کیوم سوپر مین والا کام نہیں کر سکتی بہت ملکل اور اس پاکستان کے نظام اور اس کے سسٹم سے آئیسولیٹ ہو کر سب کو ناراض ہو کے بھی نہیں چلتا یہ ہماری ہم اتنی بڑی پارٹی نہیں ہیں ہمیں تو اس میں یہ رستہ نکالنا ہے اس حکومت کی اگر آپ امران خان کے ساتھ رہے بڑے وعد وعید ہوئے چیزیں ہوئیں ایک تجربہ جو ان کو ہوا لیکن کوشش یہی تھی کہ کچھ کر کے دکھائیں کچھ چیزیں کریں اور اچھا کر سکتے تھے نہیں کیا اس والی حکومت میں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی حکومت دے گئے ہمارا مرجر ہو گئے پچھلے آٹھ مہینوں سے ہم ہیں یہاں پر ساتھ ہیں میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ستر یونین کاؤنسل حلقہ بندیوں میں پیوز پارٹی نے یہاں پر کم کر دیئے تھے دو سو ننچاس یونین کاؤنسل تھی اور ستر یونین کاؤنسل ستر یونین کاؤنسل پر پورا ایک شہر بنتا ہے تو ہمارا ایک کلیم تھا ایم کیم کا کلیم تھا انہوں نے ایسی ریجڈ پارٹی جو کہ کوئی بات مانتی نہیں ان کو ثبوت و شاوائد کے بنا پر تیرے پن یونین کاؤنسل کا کلیم ماننا پڑا جب ہی تو ہم نے بوائی کاؤٹ کی الیکشن کا کہ وہ تیرے پن یونین کاؤنسل مان گئے تھے اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی دی الیکشن کرانے کی اور ہم کہتے تھے پہلے اس کو انکلوڈ کرو اور پھر الیکشن کرو اس لیے کہ تیرے پن یونین کاؤنسل پورا ایک شہر ہوتا ہے انہوں نے خیر نہیں مانی ہماری بات ہم نے بوائی کاؤٹ کیا لیکن ہمارے بوائی کاؤٹ کرنے کی وجہ تیرے پن یونین کاؤنسل ایڈ ہوئی ہیں تو یہ حکومت میں رہنی کی وجہ سے ہمیں یہ ایکسز ملا کہ ہم یہ کر سکے نمبر ون نمبر ٹو یہ سینسس کے آپ نے مثال دی سات اپریل کو اخباروں میں خبر آ گئی کہ سندھ بھر کی آبادی ساری کاؤنٹ ہو گئی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اور کراچی کی آبادی کاؤنٹ ہوئی ایک کروڑ پہنتیس لاک دو پرسنٹ رہ گئے تو دو لاکھ اور ایڈ کرتے ہیں ایک کروڑ سینٹیس ہو جاتے ہیں جو کہ پچھلی آبادی سے بھی کم ہے پچھلی آبادی جس کو ہم نہیں مانتے جس کی احتجاج کی وجہ سے پانچ سال پہلے مردم شماری ہو رہی ہے جو دو دوہ در سترہ میں ہوتی اس کی کاؤنٹنگ ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اور یہ بڑھانے کے بجائے یہ تو اخباروں میں خبر لگے چونکہ ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے ہم اس کو ہمارے کارکنان ہماری لیڈرشپ سے لے کر کارکنان تک اس کو بغیدہ اس کو ہم نے اپنی لائف اینڈ ڈیت کا میٹر بنا لیا تھا بلکہ ہم نے ایک ٹرینڈ چلایا مردم شماری ہماری ریڈ لائن کے نام سے وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کئی ہفتوں کئی مہینوں تک وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چلتا رہا پاکستان میں ٹرینڈ میں چلتا رہا تو ہم نے شعور اجاگر کیا لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا موبیلائز ہوئے چیز نہیں اور سب وہ تو شوائد جب جمع کر کے ہم پرنشل گورنمنٹ کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے ہی انیومیریٹرز تھے ان کے ہی ڈی سیز تھے انہی کا سٹاف کام کر رہا تھا اور انہوں نے بہت زیادتی کر دی تھی تو یہ کیس لے کر جب ہم فیڈل گورنمنٹ میں گئے وزیراعظم نے ہمیں ایکسز دیا پانچ دفعہ ایسین اکباب صاحب جو اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر تھے انہوں نے ہمیں ایکسز دیا گیارہ دفعہ اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ درجہوں دفعہ ملے اور اس کے بعد جب ہمارے ثبوت و شوائد دیکھنے کے بعد جب ڈیٹس ایکسٹینڈ کی ہیں گورنمنٹ نے دیکھنے کے بعد تو ایکسٹینڈ کرو پندرہ دن پھر پندرہ دن پھر اور جب تئیس میں کو سات اپریل کو ایڈھانوے فیصد ختم کر کے مردم شماری کمپلیٹ ہو رہی تھی ایکسٹینڈ کرتے کرتے تئیس میں کو جب کلوز کیا ہے انہوں نے تو ایک کروڑے کیانوے لاکھ پر کلوز کیا ہے کراچی کے آبادی 56 لاکھ لوگ لوگوں کو ایڈ کیا ہے اور جو کہ انہوں نے مس کر دیئے تھے 56 لاکھ لوگوں کے اوپر کراچی اور لاہور کے بعد کوئی تیسرا شہر نہیں ہے پاکستان میں 56 لاکھ کا کوئی تیسرا شہر نہیں ہے آپ امیجن کریں کہ پورے ایک شہر کی 56 لاکھ کی آبادی کو غائب کر کے غائب کر کے آپ جو ہے وہ ڈیڑھ کلوز کر رہے تھے اچھا اب اسے کو ایک کروڑ کیانوے لاکھ پر بھی ہم نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ابھی اور بھی بہت سارے فلوز باقی تھے اور جو کہ سینسز ڈپارٹمنٹ نے خود ایڈنٹیفائی کی ہیں کہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ 32,000 ایسی ہائی رائزز ہیں کراچی میں جس پر یا تو لوگ گئے نہیں ہیں اور گئے ہیں تو کم فلوز پر گئے ہیں کیونکہ جیو ٹیک ہوئی ہوئی ہے ساری چیز تو اس کے بعد ایک آپشن تھا موجود جس میں 1.5 پرسن آڈٹ ہونا تھا پوسٹ پوسٹ سینسز پوسٹ سینسز موڈیفیکیشن ہونی تھی اس کے اندر آڈٹ ہونا تھا اس کی انیومیریشن ہونی تھی اور اس کی جوہے وہ پوسٹ سینسز جوہے اس کے بعد ایک 1.5 پرسن کا آڈٹ ہونا تھا وہ اس میں پندرہ جولائی سے لے کر آٹھ جولائی سے لے کر 23 جولائی تک وہ کام بھی ہو گیا ہے ہمیں یہ گمان ہے ہمارے پاس اس کی ریپورٹ نہیں ہے ہمیں یہ گمان ہے کہ اس آڈٹ سینسز سے جو خرابیاں کمی رہ گئی تھی یہاں پر وہ کمی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ریزلٹ آئے گا تو مجھے یہ گمان ہے ہمیں یہ گمان اور امید ہے کہ وہ کمی پوری ہو گئی ہوگی لیکن جو کوششن ہے آپ کا بہت معذرت کے لمبا ہو گیا جواب آپ کا کوششن ہے یہ کہاں کر رہے ہیں ہم اور یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو گنوانے کے لیے وزیراعظم سے ملاقات کر رہے ہیں پانچ دفعہ ہم اپنے آپ کو گنوانے کے لیے ابھی حقوق کی بات نہیں ہو رہی صرف ہمیں اپنی موجود کی میرے پاس کوئی اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس کوئی انڈیا کا پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس کوئی ایران کا پاسپورٹ نہیں ہے کوئی امریکہ نہیں بھائی میں اس پاکستان کا شہری ہوں میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے میری لیگیسی ہے میرے آبا و اجداد نے اس پاکستان آج میری یہ نصر اس پاکستان کو بچانے چلانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تگو دو کر رہی ہے اگر میں آپ نے مجھے میر کی بات کر رہے تھے تو میر کوئی میں نے صرف اپنے زبان بولنے والوں کو پانی دیا کیا یا آپ یہاں کے پختونوں کو پوچھیں یا آپ یہاں کے بلوچوں کو پوچھیں آپ یہاں کے آئیلینڈ میں جا کر لوگوں سے پوچھیں اللہ کا شکر ہے آپ یہاں کے لیاری میں جا کر بات کریں برنگ نسل زبان کی تفریق کے بغیر مذہب مسئلہ کی تفریق کے بغیر اللہ نے مجھ سے کام کرائے ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ آج گننے کے لیے تیار ہیں this is an irony this is a sad story یہ ریاست کو کھوکلا کرنے کے مترادف ہے تو میں یہ سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ غزب خدا کا کہ آج اس اپنے ملک میں مجھے مجھے گنوانے کے لیے اپنے خواب کو اتجاج کرنا پڑھنا ہے وزیراعظم سے ملنا پڑھنا ہے کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور کون روگے گا ان کو کیا یہ ان کی جاگیر ہے یہ کیا یہ ان کی اپنی اپنی مملکت بنا لی ہیں انہوں نے تو ریاست کو ریاست حکومت کا نام نہیں ہے ریاست جوہ وہ مختلف پلرز کا نام ہے اس میں جوہ وہ جوڈشری ہے اس میں پارلیمنٹ ہے اس میں حکومت ہے اس میں آرمی ہے اور آج تو اس میں میڈیا بھی شامل ہوگی ان سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس ملک کو اپنے اختدار کی خاطر اپنی چھوٹی سوچ کی خاطر کون کھوکلا کر رہے ہیں اور یہ بہت معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ میں پیپس پارٹی کی جو پندرہ سال سے حکمرانی ہے اس نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچا ہے ایک تو یہی مردم شماری ہو گئی نئی حلکہ بندیا ہو گئی اب اگر اس پہ الیکشن جاتا ہے تو اس پہ ڈیلیز آ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہو وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر پندرہ بیس دن کا کوئی ڈیلی آتا ہے تو اتنی ایکسسائز کرنے کے بعد اس ڈیلی کو ایکسپ کر لینے چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو دوہتار سترہ کی مردم شماری ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے اب یہ ساری ایکسسائز آپ نے کر لیا جو میں آپ کو اتنی ساری اپنی دل کی بات کھل کر آپ سے کی ہے یہ سارے پین فل پروسس سے آپ گزر چکے ہیں گزرنے کے بعد آڈٹ ہو گیا اس کا پہ ریزلٹ آ گیا ہے سی آئی سی میں کل پرسوں چلا جائے گا اب یہ کرنے کے بعد اگر آپ کہیں گے نہیں کہ آپ دوہزار سترہ جو کہ غلط مردم شماری ہے جو کہ غلط حلقہ بن دی ہے اس کے اوپر آپ الیکشن کریں گے کرا دیا تھا آرٹی ایس بھی سسٹم بن کر گئے آپ دیکھیں چار سالوں میں پانچ سالوں میں ملک کی چولے ہل گئی ہیں ہل گئی ہیں نا بھئی سارا سسٹم نظام درم برم پورے ملک کا فیبرک خراب ہو گیا سارا لوگ عجیب فیبرک گالم گلوج ملک کی ایکانومی مار پیٹ پکڑ دکڑ جیوڈشری تباہ ہو گئی پارلیمنٹ تباہ ہو گئی سوشل میڈیا پہ جو ہے کیا ہو رہا ہے آمین اور یہ پی ٹی آئی کا بھی لاؤس جہے نا یہ ملک کا لاؤس ہے میں ان کے سیاسی مخالفین میں سے ہوں لیکن وہ ملک کی پارٹی تھی نا اگر وہ اچھا کرتی وہ چیزیں کرتی نوجوانوں کو جوڑا تھا تو اگر آج وہ اس طرح سے تباہ برباد ہو گئی ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا لاؤس ہے لیکن اس میں کوئی انفوشنٹ بات ہے کہ کوئی سی اور کو بلیم نہیں دے سکتے آپ وہ خود ہی ذمہ دار ہیں ساری چیز ہو گئے تو یہ سب کچھ تباہ بربادی ہو گئی لوگوں نفرتیں ہو گئیں یہ دشمنیاں جو مخالفت تھی دشمنیاں میں گنورٹ ہو گئی تو یہ بھی ایک ہوا کام الیکشن تو کرا دیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسے الیکشن نہیں چاہیے ہمیں صرف الیکشن نہیں چاہیے شفاف الیکشن چاہیے اور کارامت الیکشن چاہیے چار کروڑ لوگ جو ہے وہ اس مردم شماری میں بڑے ہیں پرانی ہلکہ بندیاں ہوئی ہیں نیچے کی گراؤنڈ ڈینم آپ کو بتا ہے شہروں میں تو بہت تیزی سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو یہ جو ڈیمو گریفی چینج ہوئی ہے یہ جو گراؤنڈ ڈیلیٹیز چینج ہوئی ہیں یہ جو ہلکے چینج ہوئے ہیں اس کے کیے بغیر اگر آپ پرانی چیزوں میں تو وہ فیک ہیں ساری ابھی وہ افسیلیٹ ہوئی ہیں سارے چیزیں تو پھر وہ صحیح مردم شماری اور پھر اگر مردم شماری اگر چھ مہینے کے بعد ہونا ہوتی نا تو اگر پھر میں کہتا ہے نہیں بھر پہلے مردم شماری کراؤ پھر تو آپ کہتا ہے ابھی تو مردم شماری نہیں ہوئی ہے مجھے کی بات ہے مردم شماری ہو گئی ہے اس کی ایکسینشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا اوڈیٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ریزلٹ بھی کمپائل ہو گیا اب تو اگر فرس کرنے الیکشن کمیشن کہتا ہے چار مہینے لگیں گے حلقہ بندیوں میں میں کہتا ہوں بھائی یہ کوئی چار مہینے قرآن پہ لکھیوی آیت کا نام تو نہیں ہے نا ہیومن ریسورسز بڑھاؤ اگر دن میں کام کرنے آٹھ گھنٹے کام کر کے آپ نے چار مہینے کیلکلوٹ کیے تو یار بھائی چوبیس گھنٹے کام کرو تین شفٹوں میں کام کرو بھئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے نا اس بات پہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے وار فوٹنگ پہ کام کر سکتا ہم نے بھی گیارہ گیارہ سال والے بریج جو ہے وہ آٹھ مہینوں میں بنائیں چار مہینوں چھ مہینوں میں بنائیں دن اور رات کام کیا تو یہ تو بڑی جو ہے وہ اگر کرنا چاہیں تو ٹائم پہ الیکشن ابھی سوا تین مہینے باقی ہیں اگر کرنا چاہیں تو ٹائم پہ وار فوٹنگ بیسس پہ نئی حلقہ بندیہ کر کے الیکشن کرا سکتے ہیں اللہ کرے جی الیکشن ہوں اور ٹائم پہ ہو فری اینڈ فیر ہوں ایک الزام لگتا ہے جو بھی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے کراچی کے اندر آپ پہ بھی لگتا رہا ابھی جماعت اسلامی پہ لگ رہا ہے کہ گھٹروں کے اندر کمبر ڈال جاتے ہیں جی یہ اس وجہ سے جو ہے پانی باہر نہیں آتا یہ ایک ریٹورک ہے اور وہ جو جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ناہل ہیں کرپٹ ہیں وہ جو ہے وہ اس کی بات آپ کو میں دس جگہوں پہ لے جاؤں جہاں پر صفائی نہیں ہو رہی ملوہ کمبل سے بڑی بڑی چیزیں اندر گھٹر میں جا رہی ہیں گھٹر کے ڈککر نہیں نہیں ہے تو کمبل تو جانا ہے اندر وہاں پہ تو وہ تو گمبل کیا پتہ نہیں کیا کیا اندر جی چیزیں جا رہی ہیں تو یہ ریٹورک صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے گھٹر لائنے اس لیے بہر رہی ہیں پاکستان میں کراچی میں پانی اس لیے بہر رہا ہے کہ لوگوں نے گھٹر میں جو ہے وہ کمبل ڈال رکھ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں کراچی کے آپ کے نظر میں تین یا چار بڑے مسائل جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم اس پہ کام کریں ریٹ آف لائن ریٹ آف لائن ریٹ آف لائن ہونی چاہیے در ہونا چاہیے غلط کام کرنے والے کوئی در ہونا چاہیے آج آپ جہے وہ کہیں سے لائن کھود لیں کہیں سے کنڈا ڈال لیں کہیں سے پانی کی لائن لے لیں کسی کی زمین آپ کے پاس چار گارڈ ہیں حکومت میں آپ کا سیٹ اپ ہے آپ چار کسی کی زمین پر بیٹھ جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر جہ وہ روزانہ کیسز ایسے ہیں کہ جو بیچارے غریب لوگ غریب سمراد شریف لوگ اپنی ہی ذاتی زمین کے قبضے کو چھوڑانے کے لئے کروڑ روپے دے رہے ہیں کیونکہ جس کی زمین پر چاہ دیوار کھڑی کر لی اگر وہ کمزور اگر وہ طاقتور ہے تو آپ کو پیسے دے کے خالی کرائے گا اگر وہ کمزور ہے تو آپ نے زمین قبضہ کر لی اب یہ جو وہ نون ہے مطلب یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہے یہ ڈنڈا چلنا چاہیے ٹائٹ والا اور یہ سب ریٹ آف دلاؤ ہونا چاہیے اور ایک غریب کو ایک مظلوم کو اس بات کا سہارا ہونا چاہیے کہ پاور اس کے ساتھ ہے حکومت اس کے ساتھ ہے اس کو سیکیور فیل کرنا چاہیے اور بدماجوں کو ڈرنا چاہیے جب تک یہ والی فیل نہیں آئے گی یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے اس سے پھر ریلیٹڈ ہے یہ پانی پانی مافیا ہے ٹینکر نلکوں میں پانی نہیں آتا آپ ابھی فون کریں چھ آزار کا آٹھ آزار کا ٹینکر آپ کے گھر پہ فوراں آ جائے گا آدھے گھنٹے وہ کہاں سے لا رہا ہے وہ آپی کے پانی کو چوری کر کے وہ آپی کو لاکر بیچ رہا ہے وہ کوئی غریب آدمی پیچھے چلا رہا ہے کوئی ٹھیلے والے ہائیڈنٹ بنا رکھا ہے نہیں بھائی وہ تو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ایم پی ایز ہیں وزیر ہیں سرکاری بیرو کرٹ ہیں ان کے ہائیڈنٹ چلنا ہیں تو یہ سب ختم ہونا چاہیے سارا ہمارے زمانے میں منیمائز ہو گیا تھا سب کچھ منیمائز ہو گیا تھا بھئی آج میرے بھی میں شہر کا میر رہا ہوں تو چھ ہائیڈنٹ میرے بھی چلنے چاہیے تھے نا اس شہر میں بھئی جو ہے وہ ہر شہر ہر اٹھارہ ٹاؤنز تھے ہر ٹاؤنز ہے نا اگر لاہور ہے تو ایک ایک ٹاؤن میں شریف بھی کہلاتا اور آرام سے ابھی آپ نے میری انکم پوشی نا میری انکم اتنی ہوتی کہ زیرو بھی اتنے کاؤنٹ نہیں کر سکتا اتنی انکم ہوتی میری ظاہر ہے جس پوست پہ آپ نے اس باقر تو بہت تھا لیکن آج اللہ کا شگر ہے میرے یہ ایک گز میرے میرے جاننے والوں کی کوئی زمین نکال کر دکھا دے آپ کا اپنا بھی بزاتی گھر نہیں ہے بس ابھی اس کو مومہ رہنے دیتے ہیں چلے اس والی بات کو مومہ رہنے دے میں بولوں گا تو لوگ جو عجیب سا فیل کریں گے لیکن یہ میں جانتا ہوں میرا رب یہ میرے پاس میں جب آیا ہوں دو ہزار سولہ میں پاکستان واپس تو میں نے جتنا تین سالوں میں میں نے دبائی میں بہت جب کام کے دو ہزار پیسے کمائے اور میری بڑی اچھی انکم تیچی دن تھی بہت اچھی جوب کر رہا تھا میں تو اس سے میں نے اپنا گھر جو میرے پاس ایک تھا اس میں اور اس کو اپگریڈ کر لیا آپ نے اپنی پارٹی بھی بنائی تھی اس کو پھر ختم کرنے کی کیا وجہ منی کہ آپ دوبارہ امکیوم میں واپس کیوں آئے یہاں پر جب بہت اچھی پارٹی تھی اور بہت اچھے لوگ آئے اور ہم نے بہت محنت کی لیکن یہاں پر جو ایک میجورٹی جو کمیونٹی ہے اردو بولنے والوں کمیونٹی ہم کراچی میں جب کرتے ہیں تو وہ سپلٹ ہوگا ان کی تارٹس آدھی امکیوم کے ساتھ اور آدھی ہمارے ساتھ اور نہ امکیوم ختم ہو رہی تھی اور نہ ہم ختم ہو رہے تھے اور وہ لوگ کنفیوز ہو گئے بیچ میں اور یا تو امکیوم پوری ختم ہو جاتی انہیں پتا ہوتا ہے ادھر جانے ہمارے پاس آ جاتی یا ہم ختم ہو جاتے اب اس سپلٹ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پارٹیز جو کہ اس شہر کے خلاف کام کر رہی ہیں لوگوں کو خلاف کام کر رہی ہیں ان کو یہ اپورچنٹی مل گئی کہ وہ اسے سپلٹ کا فائدہ اٹھائے اور اس میں سب سے بڑی بینیفیشری پیپس پارٹی بن رہی تھی کہ وہ اسے سپلٹ کی وجہ سے ہم دونوں الگ الگ ڈیریکشنز میں کر رہے تھے تو وہ اسے سپلٹ کی وجہ سے اس شہر پہ اپنا قبضہ جمعانا چاہتا فائدہ تیسرے کو ہوتا ہے اگر وہ سولوشن ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ سولوشن نہیں تھے تو ہم نے بہت سارے بزرگ انوال ہوتے تھے اور کمیونٹیز سے لوگ تو ہم نے پھر جو وہ اپنی ایگو کو ایک سائٹ پر رکھ کر اپنی انہ کو ایک سائٹ پر رکھ کر ہم نے اللہ جانتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے پبلک کے لیے ہم نے خود کو جو پیچھے کیا اور ہم نے پارٹی کو مرش کر دیا اور پارٹی کو ہم نے اپنا نظریہ نہیں بدلا اللہ کا شکر ہے نائم کیوں کے ہمارے جو دوست یہاں پہ اب تو ہمیں بھی ہیں امکیوں میں اور ان کے نظریہ میں ہمارے نظریہ میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اندر جو جن ایشیوز کے اوپر جو ڈیفرنسز آف مائن تھوٹس تھے وہ ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کر انہوں نے اس کو ایک کر ریا کہیں پر میں نے میں نے اپنی بات بتائی کہیں پر انہوں نے اپنی بات بتائی اور ہم نے ایک کر لی تو وہ جو وہ جو سفر تھا ہمارا وہ خودانخواستہ پیچھے نہیں گیا یہ ہم نے آگے کا سفر گیا ہم نے ایک بیرہ ڈائم شیفٹ آ گیا اب وہ جو وہ جو ہم نے قوت جمع کی تھی اس قوت کو اس قوت کے ساتھ ملا کر ہم ہم بہت آگے چلیں گے وہ جو کانفیڈنس تھا لوگوں کا وہ بحال ہو گیا بحال ہو گیا ہم اب انشاءاللہ دوہزار تیرہ میں جو ہماری پوزیشن تھی اس شہر میں بیس سیٹوں میں سترہ سیٹے ایم کیم جیتی ہوئی تھی ہم اس آج تو اکیس سیٹے ہو گئی ہیں خیر اکیس میں سے ہم انشاءاللہ سترہ اٹھارہ سیٹوں کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بچپن میں زیرا ابھی تو آپ کے پاس کوئی سیکورٹی وغیرے بھی کچھ ہوگا آپ کا بھی کبھی موبائل چھینہ اور اس سنہ کراچی میں جو ہوتا ہے نہیں ہم جب ہمارا بچپن تو بہت ہی سنہی رہا تھا اس زمانے میں تو موبائل وغیرہ نہیں چھلتے آپ کے ساتھ کبھی اس سنہ کا فیوریٹ دانا کون سا پھل مجھے یاد نہیں ہے اب تو میں گنگانانہ بھول گیا ہوا ہیتنے مسئلے مسائل ہیں یہ فون جو ہے نا یہ تو آپ کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک آپ اس کی بیل جو ہے وہ رنگر آف نہ کر دیں جب تک اور وہ دو تین گھنٹے کے لئے میں آف کرتا ہوں جب میں جب میں رات میں دو تین گھنٹے کی کم سے گا مگر چار تین سے چار گھنٹے چار گھنٹے کی میری کوئی ون گو میں نہیں ہو پاتی لیکن دو تین گھنٹے کے لئے جب میں سوتا ہوں تو میں رنگر آف کرتا ہوں تو بس اسی وقت ہے کہ جب جان چھوٹی ملتا جب تک اس کا رنگر آن ہے تو یہ تو پھر جو آپ گانا تو ایسے 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 اس کے اوپر ایشوز ہیں کہ جو گانا کے آپ تو آپ کچھ بھی یاد نہیں رہتا کچھ یاد ہے ویسے کوئی گانا اگر آپ گنگنا سکے مینک کبھی زندگی میں جو وہ گنگنا ہے نہیں اس طرح سے کبھی کبھی چلیں مصفا بھی تھانکیو بڑا مزہ آیا بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن ہی لاس پہ آپ پبلک کو کوئی پاسی دیانا چاہئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بورے حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے ان کو صحیح کرنے کے لئے فرشتیں ہی اتریں گے یہ ظالم کا بھی امتحان ہے مظلوم کا بھی امتحان ہے ہم راتوں میں ٹاک شو دیکھ کر حکومت کو گالیاں بک کر سو جائیں گے صبح حکمران مراوانی ملے گا ہمیں ہم ظالم کو بددوائیں دے کر سو جائیں گے ٹاک شو دیکھ کر چوکو پہ بیٹھ کر تو صبح ہمیں ظالم جو مراوانی ملے گا صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو اور طاقت دے دیتا ہے اور طاقت دے دیتا ہے کیوں بھئی اس لیے کہ رب اس آزمائش میں ڈال کر مظلوم کی کوشش دیکھنا چاہتا ہے جب تک مظلوم کوشش نہیں کرے گا جب تک ظالم کا خاتمہ نہیں ہوگا رب اس کو طاقت دیتا چلا جائے گا اور رب نے اللہ نے اپنی کتاب میں یہ پورا واقعہ لکھ کر بتا دیا کہ اللہ کی سنت کیا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں نجومیوں نے فیرون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا فیرون نے حکم دے دیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو اس کو زبا کر دو لڑکیوں کو زندہ چھوڑو شروع ہو گئے آپ کا ہمارا آج کا ظلم کیا ہے کہ ہمیں پانے نہیں ملے نوکری نہیں ملے لائٹ نہیں ملے موبائل چھن رہے ہیں امیجن کریں بنی اسرائیل کی ماہوں کے اوپر جو ظلم تو امیجن کریں کہ جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہوگا اور لڑکا پیدا ہوا اور فیرون کے فوجی آئے اور ماں کی گود سے بچہ چھینا اور اس کے سامنے زبا کر دی امیجن کریں ظلم کی انتہاں تو اللہ جب پہلے بچے کو فیرون زبا کروارا تھا تو اللہ نے فیرون کو مارنا تھا نہیں مارا دوسرے بچے کو زبا کرارا تھا اللہ نے فیرون کو مارنا تھا نہیں مارا تیسرا بچہ چوتھا بچہ میں نے علماء سے پوچھا کتنے بچے مارے فیرون نے کہتے ہیں کہ اگر سیکڑوں میں نہیں تو ہزاروں میں لاکھوں میں بچے مریں لاکھوں میں بچے مریں یہ کئی ادوار تک بچے بچے مر لاکھوں میں بچے مریں تو فیرون تو نہیں مارا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا بڑا کیا جوان کیا نبوت دے دی اب یہ قرآن میں پورے ڈائلوگ ہیں اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد اور ان کے بھائی ح wrest کو نبوت دینے کے بعد اللہ تعالی ان کو یہ نہیں کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ نبی بن گئے ہیں اب آپ جان ماد اٹھائیے آپ اور آپ کا بھائی آپ کے بھائی جا کر کسی پہاڑ پر بیٹھ جائیں جنگل میں چلے جائیں اور آپ جا کر وہاں پر جو ہے وہ بس نمازیں شروع کر دیں اور آپ کی نماز ختم ہوگی دعا کریں گے پیچھے فیرون مراوہ ملے گا آپ کو نہیں اللہ نے یہ نہیں کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فیرون کے پاس جاؤ سرکش ہو گئے یہ مفہوم ہے قرآن ہے یہ قرآن اللہ نے کہا جاؤ فیرون کے پاس جاؤ سرکش ہو گیا ہے جا کر اس سے بات کر رب نے موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ کار بتایا کیسے بات کرے اب یہاں پر بڑا میسیج ہے میرے اور آپ کے لئے میں یہ سوال یہ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ میرے رب کو فیرون مارنے کے لئے کیا کسی موسیٰ کی ضرورت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں بھیج رہے پھر کیوں بھیج رہے رب مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغیر کوشش کرائی نہیں کی میں نے کوشش کروائیے پہلے اس سے جدوجہد کروائیے اس سے پہلے تو گئے اسی ظالم فیرون کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے وہ اور ان کے بھائی وہ بنی اسرائیل جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو زبا ہوتا دیکھ رہا دیکھتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آہستہ آہستہ ماننے والے بنے جب رب نے حکم دیا کہ اب مدد آئے گی اور ایسی مدد آئی کہ اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لئے رستہ بناو اور اسی سمندر کو حکم دیا کہ فیرون اور اس کے لشکر کو غرق کرو پورا واقعہ رب نے رہتی دنیا کے انسانوں تک کے لئے قرآن میں لکھ کر مجھے اور آپ کو بجائے کہ دیکھو جب جب ظالم ظلم کرے اور جب جب مظلوم کے اوپر ظلم ہو تو دونوں کو سامنے اگر اللہ کی مدد چاہیے تو مظلوم کو اپنے حصے کی کوشش کرنی پڑے گی اگر کوشش کیے بغیر مدد آنی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعاوں سے آ جاتی مدد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبروں کی بھی مدد یہ بغیر کوشش کر آئے ہمارے سامنے آقا ہے دو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف طائف میں پتھر لگ رہے ہیں تیرہ سال مکی کی زندگی میں کون سا دکھ ہے جو حضور کو پیش نہیں آیا کون سا دنیا کا سب سے بڑا انسان پوری کائنات کا کی سب سے بڑی ہستی نہ اس سے بڑا انسان کوئی پیدا ہوا تھا نہ ہے نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کچھ تیرہ سال مکی میں نہیں ہوا نہیں ہو کیوں کہ میں پوچھتا ہوں کیا حضرت ہے دو ریکات نفل نماز پڑھ کر غارِ حرا سے نیچے اترتے اور پورا مکہ مدینہ مسلمان ہو جاتا مسئلہ تھا کوئی رب کے لئے رب کے لئے مسئلہ تھا لیکن نہیں کیا گلیوں میں چکر لگائے ہیں فاقے برداشت کیے ہیں تانے سنے ہیں پتھر کھائے ہیں زخمی ہوئے ہیں جب جا کر اللہ تعالی نے بدر میں فتح دی ہے کوشش کرانے کے بعد تو جب حضور کو کوشش کرائے بغیر مدد نہیں آئی تو میرے اور آپ کا پانی گھر میں کیسے آ جائے گا بغیر کوشش کیے میری لائٹ کیسے سائی ہو جائے گی بغیر کوشش یہ جو مظلوم یہ سمجھ رہا ہے سب کچھ کوئی سیاستدان کرے گا کوئی لیڈر کرے گا نہیں آئے گی مدد آپ کو خود اٹھنا پڑے گا خود ہر کسی کو اپنے حصے کی کوشش کرنی پڑے گی جب تک اپنے حصے کی کوشش نہیں کرو کیونکہ کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک تنکہ بھی نہیں ہلتا پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا یہ الفاظ ہیں دنیا میں ایک پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا جب اس کی مرضی کے بغیر پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا تو مجھے نوکری اس کی مرضی کے بغیر مل سکتی ہے میری ایکانومی اس کی مرضی کے بغیر ٹھیک ہو سکتی ہے میرے اوپر مہنگائی کا بھنگ اس کی مرضی کے بغیر جو جا سکتا ہے اور اس کی مرضی کب آئے گی جب میں کوشش کروں گا اس کی مدد کب آئے گی جب میں کوشش کروں گا جب مظلوم کوشش کروں گا بڑی سیمپل دو ٹو پلس ٹو فور والی بات ہے جس دن ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہم کیا کر رہے ہیں میں ایسا پولٹیکل ورکر کیا کر رہا ہوں میں آواز لگا رہا ہوں یہ جو جلسہ ہے ہمارا یہ جو آپ سے بات ہے یہ جو ٹی وی انٹو یہ کیا کر رہا ہوں میں یہ میں سارے مظلوموں کو آواز لگا رہا ہوں کہ آجاؤ ہم نہیں کر سکتے وہ کر سکتا ہے لیکن جب ہم ایک جگہ جمع ہو کر کوشش کر کے دکھا دیں گے تو اس کی مدد آ جائے گی ایسی جگہ سے مدد آئے گی یہ حکمران کیا بیچتے ہیں یہ ہمارے فیرونوں سے زیادہ بڑھے یہ اس وقت کے فیرونوں سے زیادہ بڑھے بھئی وہ بہت اس کو ان کو اللہ تعالی نے زمین میں دنسا دیا سمندر میں غر کر دیا بیڑا غر کر دیا یہ تو کوئی بات ایسیت ہی نہیں رکھتے لیکن کیوں پنپ رہے ہیں کیوں ظلم بڑھ رہا ہے کیونکہ مظلوم خاموش آج کا ظلم جائے نا وہ ظالم کے ظلم کرنے سے نہیں ہے مظلوم کے خاموش ہیں سوری بات لمبی ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی ریسرچ ہے بڑی آپ کی ماشاءاللہ نالج ہے بکس وغیرہ کوئی پڑھتے ہیں یا کسی عالم کوئی فیوریٹ عالم ہے میں بلکل میں نا علم رکھتا ہوں نا عالم میں ہوں میں تو بہت بیسک سی جو بہت بیسک سی کوشش کرتا ہوں میں جب کوشش کرتا ہوں کہ قرآن جب پڑھوں تو میں اس کو اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ حضرت علیہ تعالیٰ نو کا جے وہ کرم اللہ وجو کا کال ہے کہ جب میں مفہوم اسکرس کروں کہ جب مجھے رب سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کتنی خسر بات ہیں تو قرآن اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کی بات سمجھیں گے ہی نہیں تو آپ قرآن تو کتاب ذابطہ ہے دین تو ذابطہ ہے اور اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے بات کیا کر رہے ہیں تو اس کو میں کوش کرتا ہوں کہ مگر چار لائنے بھی پڑھوں تو میں اس کو سمجھوں تو صحیح کہ اللہ بول کیا رہے ہیں تو ترجمہ اگر آپ تقیو اسمانی صاحب کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اگر جب بھی مجھے وہ موقع ملتا ہے تو یہ سب وہ بیسک سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب اسی چیزوں پھر میں اللہ کوش کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا غور کرو کہ ایسا کیوں ہے اور اللہ نے ہاں مجھے بہت اچھے نولج والے لوگ میری زندگی میں ہیں مجھے علم والے لوگ میری زندگی میں ہیں اللہ نے مجھے ملوایا ان سے اور میں جہاں بھی علم ہوتا ہے نولج ہوتی ہے مجھے اللہ نے بزرگوں سے ملوایا ماشاءاللہ سے میرا اللہ کا بہت حسان ہے تو بہت سارے بزرگوں ہیں بہت سارے تو نہیں بلکہ ہاں کئی لوگ ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ملاقات کرائی دنیا میں اور ان کا جو علم ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کون کو انہوں نے آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں بس میں اس کو نام دینا نہیں چاہوں گا تو بس ان کا میں کوش کرتا ہوں کہ اپنی کتائیوں کو خامیوں کو ان کی روشنی میں کم کر سکوں اور چیزیں کر سکوں اور میں بلکل کوئی علم اور عالم کے حوالے سے بلکل یہ تو میری بیسک چھوٹی سی میری اپنی اسلامی تج بھی نہیں ہے یہ تو ہر مسلمان یہ میری اپنی انسپریشن ہے میں نہیں کہتا کہ لوگ میری جو انسپریشن ہے جہاں سے میں طاقت لیتا ہوں جہاں سے میں صبح نکل اٹھ کر کام کرنے کے لئے تیار ہوں تو میری انسپریشن یہ چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہاں سے انسپریشن لیتا ہوں اور جس کی ویسے اللہ نے مجھے بہت اللہ کے شکر ہے مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے میں سیڈسپیڈ ہوں الحمدللہ بہت شکریہ بہت شکریہ